ہلو ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں پاکستانی سٹوڈینٹس یوزڈ انڈین فلیگ ٹو اسکیپ یوکرین انڈیا سے بھی لوگ یوکرین میں ہیں پاکستان سے بھی لوگ یوکرین میں ہیں جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر تو کیا سین رہا ہے اس فلیگ کو یوز کرنے کا کیا مسئلہ رہا ہے چلیے دیکھتے ہیں یہ پاکستانی پبلک کا رییکشن دیکھیں گے ہم اس میں کہ جو انڈین فلیگ یوز کیا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اور باقی بات ہم بعد میں کریں گے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد اسٹار دی ویڈیو ناؤ اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں سنام جہدنا آپ کی یوکرین اور رسیا کے درمیان حالات دن با دن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے پاکستانی سٹوڈینٹس اور انڈین آج نو دن ہوگئے ہوئے ہیں خورتد جانے صرف پاکستانی عوام کا سنتے ہیں پ پوکل تھی مریم اس کی صادق كان جوavaş اصحافی ہے وہ جو بھی مسائلہ جانبا lysتے ہیں اِنڈی آذار اپنے لگے celle مریم اور پیدا ہے ج 햇ان کے باثنے spoke ہیں آپ کے فمسی ہو سر وید دور каналوں میں جے رہا views شورت passage میں تاہل داریا مریمizado کر پاکستانی عوام کا آپ کو آس public podcast ہم لوگ چاہے جتنے مرضی کانفلیکٹس ہوں پاکستان انڈیا کے لیکن جب کہیں کہاوت ہے ملکوں سے باہر وہ لوگ ہوتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا ان کے کانفلیکٹس دور ہو جاتے ہیں وہ ایک بن کے رہتے ہیں تو اگر وہ یوز کر کے انڈیا کا فلاگ وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے سٹوڈنٹس انڈیا سٹوڈنٹس کو یا انڈیا انڈیا کو کوئی جو ہے اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ میں جانتی بچے ساروں کے ایک جیسے ہوتے ہیں تو اگر وہ اس طرح کر کے نکل رہے ہیں تو اچھی بات ہے وہاں سے بس کسی طرح نکل جائیں بعد میں دشمنیاں دیکھی جائیں گے جو لگتی ہیں وہ لگتی رہے ہیں جان بچے پہلے دا جان میٹر کرتے ہیں ہمارے کام آرہا ہے یوکرین سے ہمارے سٹوڈنٹس کو نکالنے کے لیے یوکرین میں ہمارے فرسے ہوئے سٹوڈنٹ انڈیا کا جنڈا ہمارا ایجنڈا کام میں آ رہا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے پراؤڈ مومنٹ فور آس دشمن ملک نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو اخذ کر لیا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے دشمن تب ہی بنتا ہے وہ جب آپ اپنے مائنڈ میں بٹھاتے ہیں یا آپ آپ کے ایکس اور ان کے ایکس ایکول بیہیو کریں جب وہ اگر کچھ گلت کر رہے ہیں تو آپ ان کو بہتر کرنے کے لیے کچھ بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں چیزیں چیزیں بہتر کی جا سکتے ہیں سیکنڈلی جو آپ کا میند قویسشن ہے کہ یوکرین کے حوالے سے کہ انہوں نے جھنڈا ہی دیکھتی ہے دیکھیں جب کبھی انسان کو کبھی بھی اگر جان بچانے کا موقع ملتا ہے تو وہ جب جسی بھی سیچویشن میں ہوگا جو بھی اس کو فیزیبل راستہ کرے گا جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا اور وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور ویس بات ہے کہ اگر ایک بندے کی جان پر بنی ہے تو اگر اس کو وہاں پر دکھا ہے کہ انڈیا کا جھنڈا استعمال کر کے بس پہ لگا کر موو کرنے کے اندر اس کے لیے بہتری ہے تو اس نے کیا ہے اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمارے وزیر آزم کو کہ انہوں نے اپنے پاکستانی سٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی جگہ پر اس کو نگلیک کریں کیونکہ ان کی یہ پیروریٹیز نہیں ہیں شاید انڈین گورنمنٹ کیا ایسا ہے سچ میں یار بولو کچھ نہیں کرے گا کمینڈ پہ بتانا کچھ اور وہاں سے اپنے سٹوڈنٹس کو نکالنے کا ایک راستہ نکالا انڈیا تو جو ہے نا وہ تو حمایت کر سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے ایسی جماعتیں ہیں ایسا سسٹم ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں ہمارا کوئی بہر نہیں ہے ہم شرمل نہیں ہیں پاکستان جو ہے وہ نہیں بینالوگامی سطح پر نا وہ نہیں کسی کو کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی بھی ہم کیونکہ انہوں نے ابھی تو امران خانہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو ہے روس کے ساتھ معیدہ کر کے ہیں ادھر مل کے آئیں ان کے ساتھ باتشید کر کے آئیں ان کے حمایتی بن کے آئیں تو پاکستان تو اب بلکل پہلے دن کے اٹیک پہ شاید بہیں جو گئے گا یوکرین والوں کے ساتھ نہیں کر سکتا اگر وہ اس طرح کرے گا کہ پاکستان اگر یوکرین والوں کے ساتھ کوئی حمایت کرتا ہے یا ادھر سے کوئی مدد فرام کرتا ہے یا ادھر سے کوئی مدد لیتا ہے یا دیتا ہے تو اسے پاکستان کو اچھا خاصا جو ہے نا مالیتی طور پر نقصان ہوگا کیونکہ ہم نے جو ہے نا نقصان ہوگا ہم نے روس سے جو ہے وہ کر لیا اپنے اتحاد کر لیا دوستی بڑھا لیا ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے سٹورنٹس کو وہاں پر پھسا رہے نہیں دیں نہیں ایسا تو نہیں ہے ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ان کی ہلپ کرنی چاہیے اب اگر پاکستان روس کے ساتھ حمایت کیا ہوئے تو روس سے کوئی اس طرح کی اجازت کرے کوئی مذاکرات کرے کہ ہمارے چند لوگ ادھر پھسے ہوئے ہیں عمران خان جا کے کہے نا روس کو کہ ہاں جی ہمارے امام کو تو بیار نکالا جائے نا باقی ہمیں یوکرین سے بھی حمایت ہونی چاہیے کوئی بھی انسانیت تو انسانیت ہی ہوتی ہے لازمی تو نہیں ہے کہ صرف پاکستانی ہی اور بھی تو بہت سے لوگ پسے ہوئے ہیں اس لئے میں صرف اپنے پاکستان کے عمران خان کو یہ وزیراعظم کو نہیں کہوں گا بلکہ پوری دنیا سے کہوں گا کہ آپ جو انہیں انسانیت کی خاطر ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں ہو سکتا ہے آج ان پر وقت آیا کیا پتا کل پہ ہمارے اوپر آجائے وقت کل کو ہمارے اوپر کوئی ایسی مصیبت آجائے تو جیسے ہم آج کسی کو کسی کی اوپر بھی آ سکتے ہیں بھائی ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے اس کے باوجود بھی ہمارے پاکستانی سوڈنٹ انڈیا کا جھنڈا یوز کر رہے ہیں یوکرین سے نکلنے کے لیے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں جی جب پنجابی کی مثال ہے کہ کالپیاں ٹول وجانہ پہندہ بچاروں کو موت نظر آرہی مر جائے ادھر تو اگر جھنڈا لے کے نکل بھی رہے ہیں تو کیا ہو گیا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یا تو چاہیے کہ پاکستانی سفارت کھانا جو ہے انہیں سپورٹ کرے انہیں وہاں سے نکال لے انہیں بہافاظت لے کے آئے تو وہ اگر ایسا کریں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہمیں بہت ست کچھ کریں گے نا ہماری مدد کی جائے ہم فسے ہوئے ہیں تو اگر انڈیا ان کو پولینڈ ویزا فی کروا کے دے سکتا تھا تو پاکستانی گورنمنٹ ایسا نہیں کر سکتی تھی بلکل کر سکتی تھی اگر نہیں کیا تو یہ گورنمنٹ کی نا اہلی ہے انہوں نے کیوں نہیں کیا اپنے سٹوڈنٹس میرے ایک جاننے والے ہیں انکل ہی لگتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے سے میرا رابطہ ہی نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بہت لوگوں کا نہیں ہے بھائی بڑا ایسے تو نہیں چلے گا پھر انہیں چاہیے جو ہمارے سٹوڈنٹس اگر انڈیا پولنڈ کو ویزا فری کروا کے دے سکتا ہے آپ نے انڈین سٹوڈنٹس کے لئے تو پاکستان کیا یہ نہیں کر سکتا تھا ہمیں بہت ساری ویڈیوز موصول ہوئیں وہاں سے سٹوڈنٹس کی جانب سے جو پاکستانی گورنمنٹ سے مدد کی اپیل کرتے رہے ہیں تو کیا پاکستانی گورنمنٹ ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیا وہ ان کے لئے پولنڈ کو ویزا فری نہیں کروا سکتی تھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہے لیکن ہم کیا کہ سکتے ہیں اب ایک چیز ہے کہ رشیہ گئے ہوئے امران خان صاحب وہاں جا کے ان کو یہ چیز تو اٹھانی چاہیے تھے کم سے کم اگر وہ وہاں پہ ہاتھ پھلانی چلو گئے تھے تو اپنے سٹوڈنٹس کے لئے ہاتھ پھلا لیتے نا وہ سٹوڈنٹس کی انہوں نے بات ہی نہیں کی ہے مجھے نہیں لگتا انہوں نے کہیں بھی بات کی ہے چار یونین منسٹرز انڈینز نے فوراں بھیجے آہ 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 نیبرہوڈ ان کے کنٹری میں کہ آپ جائیں اور جا کے پتہ کریں کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو وہاں پہ کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کو بہت بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جب وہ ایسا کر سکتے ہیں ان کی فورن منسٹری فورن فورن ایکشن لے سکتی ہے ہماری فورن منسٹری کو کیا تکلیف ہے ہمارے ادھر بچے بھسے میں ہیں ان کے جب تک بچے نہیں نا اس تکلیف میں آتے تب تک ان کو نہیں احساس نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے تعلقات زیادہ بہتر ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے بہتر نہیں ہیں ہم کسی کو بھی اپنی کنٹری کے سورٹ کو نکال لیں کیلی ویزا فری کوئی بھی کنٹری نہیں کروا سکتے کیا تعلقات کی ہم لوگ بھی بہتر کر سکتے ہیں لیکن کوئی کرنا چاہے تو ہو نا کوئی ایفٹی کرنا نہیں چاہ رہا ہے تو پھر وہ ہم لوگ ان کے ساتھ تعلقات بہتر بھی کر لیں ایفٹی نہ ہو وہ لانا ہی نہیں چاہ رہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں پہ رو رہے ہیں دو دو دن سے وہ بھوکھے وہاں پہ رہے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے وہ اپنی جو چاہتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی افسوسکی ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے آپ انٹرنیشنلی لیول پہ نہیں بنائیں گے جب آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ پاکستان کو اس کی کیا ریپوٹیشن بن رہی ہے ریپوٹیشن بنانے کے لیے یہ نا ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایک ٹائم لگ جاتا ہے ایک ملک کو پاکستان انٹرنیشنلی لیول پہ اپنی وہ رسپیکٹ کھو بیٹھا ہوا ہے کافی حد تک ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہاں پہ سوڈنٹس کو بھی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے دیکھیں انڈیا ہے اس نے اپنی ریپوٹیشن بہت اچھی رکھی ہوئی ہے مکلی ممالک میں ان کے ٹریڈ ٹریڈ کی وجہ سے ان کا ایک بہت اچھا مکلی ملکوں کے ساتھ تعلق ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا ویزا بیسیکلی بیسے بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے انٹرنیشنل لیگ ان کے جو بی ایم ہیں ان کی ایک ورث ہے وہ ان کا انٹرنیشنل لیگ بہت زیادہ اثر وصوح ہے ہمارے وزیر اعظم ان کے ایک ہٹ دھرمی ہے میرے نزدیک مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ امران خان صاحب کافی جگہوں پر بہت زیادہ ایروگنٹ ہوتے ہیں سختی دکھاتے ہیں آپ کو بہت سے معاملات کے اندر اپنے آپ کو سوف کرنا پڑتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے کہ آپ کے سیڈنٹس کے اندر پرابلم ہے آپ ان کے ہیلپ کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی جگہ کے اوپر کوئی چیزوں کو سیکریفائیس بھی کرنا پڑتا ہے تو میرا خیال ہے کرنا چاہیے انسانی جان کو بچانے کے لیے کسی ہتر بھی جانا پر بری چیز نہیں ہے انسان کو بچانا ہے آپ نے اپنے شوڈنٹس پہ ہلپ کرنا ہے وہ مسلم ہیں ہمیں ہلپ کرنا چاہیے انڈیا کو ہم اپنا دشمن ملک کہتے ہیں اور آج ہم انڈیا کا جھنڈا یوز کر رہے ہیں اپنے شوڈنٹس کو بچانے کے لیے انڈیا ہی ہماری ہلپ کر رہے ہیں دیکھیں میں کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت تو گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے اب جس کو موت کا خوف اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا اپنے لیے تو ٹھیک ہے جیسے جو جس کا جیسے ٹھیک ہو رہا ہے وہ کرتا رہے باقی باقی اللہ پاک جو ہے وہ بہتر جانتا ہے بہتر سبب بنانے والے اب ان کے لیے ایک سبب کے طور پر پہ اگر کچھ مدد ہوگی ہے تو وہ حاصل کریں گے اپنی جان بچائیں گے اب زیاری بات ہے یہ تھا میرا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اس میں جیسا بول رہا تھا کہ ایک کہاوت ہے مرتا کیا نہ کرتا اپنی جان بچانے کے لیے کیا نہیں کرتا مرتا انسان تو وہی سچویشن ہے وہاں پر نہ کی صرف پاکستانیوں کے لیے انڈینز کے لیے بھی ہے نیوز میں ہم نے دیکھا آج ہی دیکھا ہوا ہے میں نے کچھ اسٹوڈینٹس ہیں کھانا نہیں ہیں بہت سے لوگ آ بھی گئے ہیں انڈیا پلینز ہمارے یہاں پر پہنچ چکے ہیں بہت سارے اسٹوڈینٹس کو ریسکیو کر لیا گیا ہے لیکن کچھ لوگ اور ہیں وہاں پر جو جن کی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک ہمارا بھائی انڈین بندہ ختم ہو گیا تھا وہاں پر ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی راشن پانی لینے گیا تھا کھانے پینے کی سامان جو ہے اپنے گلی سے باہر نکل کر تو وہاں پر ڈیتھ ہو گئی تھی ایک بندے کے اور لگی ہے چوٹ کافی سیریس والی تو یہ بہت بڑا نقصان ہے ایک جان جانا ایک اسٹوڈینٹ کی جو باہر گیا ہے وہ صرف بیس سال کا تھا تو ایسی سچویشن میں جو کچھ بن پڑے گا انسان سے وہ کرے گا اپنی جان بچانے کے لیے اگر انڈین فلیگ انہوں نے اٹھا لیا تو کیا ہے ہمارا انڈین فلیگ یہ بھی ہمارے لیے مطلب ہم انڈین کے لیے تو یہ پراؤڈ مومنٹ ہے کی کسی کی جان بچانے کے لیے چاہیں ہماری دشمن ہی چل رہی ہو انڈیا ورسز پاکستان چلتا آ رہا ہو کئی سالوں سے تو اس کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے یہ چیز ہے کہ ہمارے فلیگ کی وجہ سے بھلے ہی کسی کی ایک بندے کی جان بچ رہی ہو تو وہ بچتو رہی ہے جان بچنا ایک میٹر کرتا ہے بہت بڑی چیزیں تو زیادہ تر لوگ اس میں بھی ویڈیو میں یہی بول رہے تھے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مطلب کوئی بری بات نہیں ہے جیسے انہوں نے کٹیسائز کیا بہت زیادہ گفرمنٹ کو اپنی کہ وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں ایسا مجھے نہیں لگتا یار کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوں گے بہت ہی جان لیوہ سیچوئیشن بنی ہوئی ہے وہاں پر آئی تھنگ کی سبھی لوگوں کو ریسکیو کر لیا جائے سائی سلامت تو بہت اچھی بات ہے وہ اپنی فیملی سے مل پائیں کیونکہ کونٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی دردناک سیچوئیشن چل رہی ہے ایم شور کی کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوگی بھائی وہاں کی گفرمنٹ آپ لوگوں کو پتہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی دعا کریے کہ سارے لوگ جو بھی سٹوڈینٹس ہیں جو اپنے کریئر کے لیے وہاں پر گئے تھے وہ اپنی جان پر مطلب جان ہتھیلی پر لی ہوئے بیٹھے ہیں وہاں پر نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ رہنا سونا کچھ بھی نہیں ہے نیندیں حرام ہیں وہاں پر سوچی آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر کہ کیا سیچویشن چل رہی ہوگی وہاں پر فیلال کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی دعا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیر سائننگ آف